دوستو جب سے بھارت کا شہدی سی ائرکارٹ کیریئر آئین ایس بکرانت آیا ہے تب ہی سے بھارت آئین ایس بکرانت کے لیے 26 مرین فارڈ جیڈ کی تلاس کر رہا ہے اور یہ تلاس امریکا اور فرانس کے دو فارڈ جیڈوں پر جا گیا ٹک گئی ہے جن میں ایک امریکا کا ایپ ایٹ کی ایشو پر ہارنٹ ہے بہی دوسرا فرانس کا رافیل مرین ہے اب مجھے کی بات تو یہ ہے کہ انڈی نیوی نے ابھی تک کسی بھی فارڈ جیڈ کو سلیکٹ نہیں کیا ہے اور اس کے پیچھے کی جو سب سے بڑی بچا ہے وہ ہے جی ٹوینٹی شمیٹ کیونکہ یہ دونوں ہی دیش مل کر بھارت پر دباہ بنا رہے ہیں کہ بھارت یوکرین کے مدے کو جی ٹوینٹی شمیٹ میں جو اور سور سے اٹھائیں اب جیسے ہی روس کے راشتہ پتی پتن جی بھارت آئیں تو یہ پشمی دیش بھارت کے ساتھ مل کر روس پر حملہ بول دے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارت نے اپنی کوٹ نیتک پاور دکھا کر ان دونوں ہی دیشوں کا مو بند کر دیا اور بھارت یہ کبھی نہیں چاہتا کہ پشمی دیش آئیں اور جی ٹوینٹی شمیٹ کو ہائی جیک کر لیں اس لیے بھارت نے اس ڈیل کو ہی پینڈنگ میں لٹکا دیا اور اب بھارت اس ڈیل کو جی ٹوینٹی شمیٹ کے بعد ہی فائنل کرے گا تاکہ ان دونوں ہی دیشوں کا مو بند کیا جا سکے حالکہ جیسنکر صاحبچی نے بھی شیرد کو لے کر کہا ہے کہ یہ پرابلم ساری دنیا کو سنکٹ میں ڈال رہی ہے